موسیقی پچھلے بلوگ میں آپ کو کرتار پور کی تمام زیادتیں دکھائیں اب آپ کو کرتار پور سے لہور کے بائک ٹور کا سفر دکھانے والا ہوں خود صورت پلیٹ دیکھنے کے لیے ہمیشہ میرے ساتھ بنے رہیں کیونکہ میں آپ کو پاکستان کی سیار جو کرانے والا ہوں راستہ دیکھو کتنا پیارا ہے اردگرد رہیالی اونچے اونچے درہت درمیان میں کارپیڈ روڑ یہ راستہ کرتار پور کوریڈور کا ہے ہمارے پیارے مامو جان شہزاد احمد خان المروف اشفاق فوٹو سٹوڈیو پاک پٹن میرے ساتھ ہیں میں بائک چلا نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے ویلوگنگ کرنی تھی آپ کو سارا راستہ جو دکھانا تھا شام کے چار بچ چکے ہیں ہم ناروال بائی پاس پہنچ چکے ہیں یہ بائی پاس شادرہ لہور مرید کے گجرن والا اور سیالکور کے تمام راستے اس بائی پاس پہ آ کر ملتے ہیں پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے کرتار پور کا سفر کرتار پور سے لہور کا فاصلہ تقریباً 130 کلو میٹر ہے اور اس کا ٹریول ٹیم 3 گھنٹے ہے ہم نارنگ منڈی گجرن شٹاپ شادرہ سے ہوتے ہوئے لہور پہنچیں گے نارنگ منڈی میں ایک چھوٹا سا دربار بھی موجود ہے اگر دل کرے تو یہ بھی دیکھ لینا یہ دربار شریف ایک تیلے پہ واقعہ ہے انتہائی خوبصورت اور دل پریب ہے تیلے کے اوپر سے بار کا نظارہ قابل دید ہے سید میرا کا یہ کوفرت دربار نارنگ منڈی شہر کے بیچو بیچ جیٹی روڈ پہ واقعہ ہے نارنگ منڈی دنیا کی طریقہ قدیم ترین شہر جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں لہور سے اس کا فاصلہ تقریباً چالیس کلومیٹر کا ہے ہر روڈ انتہائی صاف اور کلین ہے ایک بار اس دربار شریف کا وزر ضرور کریں نارنگ منڈی کراس کرتے ہی گجر شٹاپ آ جاتا ہے یہاں پر بہت سی دکانیں اور اسٹال موجود ہیں جہاں سے چٹپٹے کھانوں سے لطف اندوث ہوا جا سکتا ہے گجر چونک لہور مرید کے اور ناروال کو آپس میں مل لاتا ہے یہ چھوٹا سا سٹاپ کھوٹھوٹے کی ایک بسال ہے یہاں کے چٹپٹے کھانے لا جواب ہیں بائک ٹور کے دوران میری یہ کوشش ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے سٹاپ کیے جائیں چائے پی جائے یا شرنگ کی بوتل پی جائے تاکہ سفر کی تھکاوٹ بھی کم ہو اور ہم سفر کو انجوائے بھی کر سکیں گجر چونک راس کرتے ہی نیاری سلسلہ شروع ہو جاتا ہے بی آر بی نیار نارنگ منڈی نہ صرف خوبصورت جگہ ہیں بلکہ یہ علاقہ وقت گزارنے کے لیے ایک بہترین پوائنٹ ہے بی آر بی نیار سیال کوٹ کے ہیڈ مرالا سے شروع ہوتی ہے اور دریہ ستج میں جا گرتی ہے انڈیا اور پاکستان کی انیس سو پینٹ کی جنگ بی آر بی نیار کے کنارے لڑی گئی تھی اس کے علاوہ بی آر بی نیار پر آپ کو لوگ نہاتے اور تیرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے گرمی خوب انجوائے کرنے کے لیے یہ ایک خوبصورت پوائنٹ ہے جنہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں ویو چیک کریں کتنا خوبصورت ہے لہور ناروال کے لوگ اپنا پورا دن گزارنے تھنڈے اور میٹھے پانی کی تلاش میں بی آر بی نیار کا رکھ کرتے ہیں اب چلتے ہیں لہور کی جانیب دوستو آج کے اس ویلوگ میں آپ کو کرتار پور سے لہور کے روڈ ٹرپل لے کر آئیں ہیں راستے میں جو خوبصورت پوائنٹ آئیں گے آپ کو دکھاتے جائیں گے بی آر بی نیار کراس کرنے کے بعد تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر سیالکور سے لہور موٹر وے انٹرچنج آتی ہے جو عوام کے لیے چوبیس گھنٹے کھلی رہتی ہے ساتھیوں تین گھنٹے کی ٹریول کے بعد ہم لہور سٹی پہنچ چکے ہیں لہور شیعت جسے پاکستان کا دل بھی کہتے ہیں مینارے پاکستان دوستو آپ کو میری یہ ویلوگ ویڈیو کیسے لگی مجھے کومٹ کر کے ضرور بتایا کریں اللہ حافظ مجھے کھنٹے کی پاکستان